راجستان میں اس سال کے انت میں ویدان سبا چناؤں ہونے ہیں اس کے بعد جو لوگ سبا چناؤں ہونے ہیں وہ بھی بہت مہتوپون ہیں اور وہاں بھی راجستان کی لوگ سبا سیٹے بڑی مہتوپون رہیں گی بی جے پی کا بڑا شاندار پردرشن پچھلی بار رہا تھا لیاز آپ بی جے پی اس بار بھی کوشش کرے گی کہ ویدان سبا کے ساتھ ساتھ لوگ سبا کے لیے بھی اپنی زمین کو مضبوط کرے دیکھیں ویدان سبا کا مزاج اور لوگ سبا کا مزاج کتنا الگ ہوتا ہے پچھلی بار ستہ آشوک گیلوت کو مل گئی کانگریس کو مل گئی لیکن اس کے باوجود لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کا زبردست پردرشن رہا تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راجستان کی یہ سیاست کتنا پربھاوت کرتی ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں کو لیکن اس میں ایک خاص موڑ یہ آ رہا ہے کہ راجستان میں ہونے والے ویدان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے سچن پائلٹ نے ایک بار پھر بغاوتی تیور دکھا دی ہیں بہت اس پشت طور پر دکھا دی ہیں یہ گیلوت سرکار اور کانگریس دونوں کے لیے مشکل کھڑے کرنے والا قدم دکھائی پڑتا ہے سچن پائلٹ بنا مکہ منتری آشوک گیلوت کی لڑائی پھر سے شروع ہو گئی اور کھل کر پائلٹ منگلوار کو گیلوت سرکار کے خلاف انشن پر بیٹھیں گے جس میں ہزاروں کی بھیڑ شامل ہو سکتی ہے ایکشن کی بات ابھی تک پائلٹ کہتے رہے ہیں اور پائلٹ کے سمرتھن میں بھی کانگریس کا شیرش نیتریتو دکھائی پڑا ہے پائلٹ کہتے رہے ہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے اس کے باوجود ابھی تک انشاسن ہینتا پر کوئی کاریوائی نہیں ہے دراصل کئی ویدھائکوں نے بغاوت کر دی تھی شیرش نیتریتو جو چاہتا تھا اس فیصلے کو پلٹ دیا تھا اشوک گہلوت مکھے منتری بنے رہے ہیں سچن پائلٹ کو موقع نہیں ملا سچن پائلٹ جانتے ہیں کہ اب چناؤت نزدیک آگئے ہیں اشوک گہلوت ایکٹیب ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مکھے منتری بنے رہیں گے شیرش نیتریتو کی طرف سے ان کو ہری جنڈی ہوگی نہیں بھی ہوگی تو اشوک گہلوت نے اپنی طاقت دکھا دیئے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ شیرش نیتریتو بھی ان کے خلاف نہیں جا پا رہا ہے زیادہ تر بدھائکوں کا سمرتن ان کے ساتھ میں ہیں لہٰذا سچن پائلٹ کو کوئی قدم تو اٹھانا ہی ہے انہوں نے اب کھل کر بغاوت کا اعلان کر دیا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا مکھے منتری اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ آمنے سامنے کی جنگ میں دکھائی پڑ رہے ہیں اور پائلٹ نے اپنی ہی سرکار کے خلاف انشن کی جو گھوشنا کر دی ہے وہ اور زیادہ پریشانی کو بڑھانے والا ہے جس راجستان موڈل کو کانگریس پارٹی پورے دیش میں ایک نظیر کی طرح پرستود کرنے میں لگی ہوئی تھی وہ پوری طرح سے چکنا چور ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے پائلٹ نے اشاروں اشاروں میں ہی مکھے منتری گہلوت اور پور مکھے منتری وسندرہ راجے سندیا کے ساتھ گڑ جوڑ تک کی بات کہہ دی ہے آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں سچن پائلٹ نے گہلوت کو لے کر کیا کچھ کہا ہے رویوار کو پور مکھے منتری سچن پائلٹ نے پریسوارتہ کر مکھے منتری اشاروں گہلوت اور کانگریس سرکار پر حملہ بولا تھا سچن پائلٹ ایک بار پھر مکھے منتری گہلوت کے ویرود میں اتر آئے ہیں پائلٹ نے گہلوت پر کئی گمبیر عروف لگائے انہوں نے کہا گہلوت وسندرہ راجے سرکار میں ہوئے گھوٹالوں اور بھرشتہ چار کی جانچ نہیں کرا پا رہی ہے اس کے ویرود میں پائلٹ نے ایک دن کے دھرنے کا بھی اعلان کیا ہے پائلٹ اپنی پارٹی کو بھی ایک سندیش دی رہے ہیں وہ یہ سندیش دینا چاہ رہے ہیں کہ وسندرہ راجے سندیہ اور اشوک گہلوت کی ساٹھ گانٹ ہیں پائلٹ کا یہ نریٹیب یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے دور نہیں جا رہے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں پارٹی کو چیتانہ بھی چاہتے ہیں پائلٹ کا بیان بھی آر ایل پی کے پرمک ہنومان بینیوال کے بیانوں کے ساتھ ہی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ بینیوال بھی کئی بار ساروزن اکمنچ پر مکہ منتری گہلوت اور پورو مکہ منتری وسندرہ راجے سندیہ کے گڑ جوڑ کے عاروپ لگاتے رہے ہیں حال ہی میں ہنومان بینیوال نے پائلٹ کو نئی پارٹی بننے اور ان کا پورا سمرتن دینے کی بات تک کہی تھی یعنی اب پائلٹ ہو سکتا ہے کہ جیسا قیاس لگایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ جائیں یا چہرہ بنیں اس طرح کی باتوں کو درکنار کرتے ہوئے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ میں چناوی میدان میں ہوتے ہیں پائلٹ نے یہ بھی کہا کہ سرکار کے خلاف گیارہ اپریل کو جائپور میں میں انشن کروں گا اب اپنی ہی پارٹی اپنی ہی سرکار کے خلاف وہ اگر انشن کرتے دکھائی دیں گے تو یہ کھلی بغاوت ہے سچن پائلٹ نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا پچھلی بسندرہ سرکار کے گھوٹالوں اور بھشتا چار جانچ کے لیے جوتی باپ پھولے جینطی کے اپلکش میں میں گیارہ اپریل کو اپنی ہی کانگریس سرکار کے خلاف جائپور کے شہید اسمارک پر ایک دن کا دھرنا اور انشن دوں گا پائلٹ بولے پچھلی بسندرہ سرکار کے بھشتا چار اور بھشتا چار اور بھشتا چار کی میری مانگ ہے کیونکہ چھ مہینے بعد پردیش میں ویدھان سبا چناؤ ہونے ہیں پائلٹ نے کہا یہ ایک دن کا انشن رہے گا میں نے پرشاسن کو اس کے لیے سوچت کر دیا ہے میں نے سی ایم کو چٹھیاں لکھی لیکن کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے جنتہ میں میسج دینا ضروری ہے کہ کانگریس اور بی جے پی میں ملی بھگت نہیں ہے وہ پارٹی کے پکش میں دکھائی دیتے ہیں لیکن اشوگ گیلوت کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اور بی جے پی میں ملی بھگت نہیں ہے لیکن اشوگ گیلوت اور وسندرہ راجے سندیا کے بیچ میں ملی بھگت ہے پائلٹ نے کہا کہ میں نے کانگریس آلہ کمان کو جو سجاؤ دیے راہل گاندھی کو سجاؤ دیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا پائلٹ نے سوال بھی پوچھے ہیں سی ایم گیلوت کی کانگریس سرکار نے اب تک پچھلی وسندرہ راجے کی بی جے پی سرکار کے گھوٹالوں اور بھرشتہ چار کی جانچ کیوں نہیں کروائی یہ چنتہ کی بات ہے جبکہ میں دو بار سی ایم گیلوت کو اس کے لیے پتر لکھ چکا ہوں اب چناؤ میں چھ مہینے باقی ہیں جنتہ ہم سے یہ سوال پوچھ رہی ہے کانگریس کارکرتاؤں کے مند میں یہ سوال ہے اس لیے جواب دینا ضروری ہے پائلٹ نے کہا کہ میں نے کانگریس آلہ کمان کو بھی یہ سجاؤ دیا تھا جس پر ابھی تک کوئی کاریوائی یا ایمپلیمنٹیشن اس کا نہیں ہوا ہے میں نے کہا تھا راجستان میں کانگریس کی سرکار ریپیٹ کروانی ہے تو یہ کام کرنا ہوگا اب چناؤ میں کیول 6-7 مہینے کا سمیں باقی ہے پھر آچار سہیتہ لگ جائے گی تو جانچ کپ کروائیں گے سمرتک ویدائیکوں کو دور رکھنے کے نردیش بھی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ کے انشن میں جہاں ہزاروں سمرتکوں کی بھاری بھیڑ جھوٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو وہیں سمرتک ویدائیکوں کو انشن سے دور رکھنے کا پریاز بھی کیا جا رہا ہے دراصل اس کے پیچھے ایک وجہ پارٹی کے راشتری مہا سچیو جائرام رمیش کے بیان کو بتایا جا رہا ہے جس میں انہوں نے مکہ منتری اشوک گیلوت کا نام لے کر ان کی یوجناؤں کے نکیول تاریف کی بلکی انہی یوجناؤں کے آدھار پر آگے چناؤں میں جانے کی بات بھی کہی ایک چرچہ یہ بھی ہے کہ سچین پائلٹ سیما نہیں چاہتا سمرتک ویدائیک انشن میں شامل ہوں جس سے پارٹی آلہ کمان کو غلط سندیج جائے میں دوبارہ یہ دہرانا چاہوں گا پائلٹ یا تو یہ اپنی پارٹی یا شیرش نترتو کو بتا کر کر رہے ہیں شیرش نترتو جانتا ہے کہ اشوک گیلوت جو ہیں وہ کھل کر اپنی راجنیتی الگ راجستان میں کر رہے ہیں کیونکہ جو چاہتے تھے شیرش نترتو وہ ہوا نہیں سونیا گاندی سے اس لئے ملاقات کرنی پڑی تھی اشوک گیلوت کو اس کے باوجود جیسا ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک ریپورٹ میں کہ سونیا گاندی سنتی رہی باتوں کو انہوں نے کچھ کہا نہیں اور پھر ایک موٹا سا پتر جو ہے وہ اشوک گیلوت نے سونیا گاندی کو سپرد کیا تھا جس میں بہت ساری باتیں لکھی تھی انہوں نے پائلٹ کے خلاف بھی کافی کچھ کہا تھا برحال اس سب کے بیچ میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سچین پائلٹ ابھی سب چیزوں کو سادھ کر چلنا چاہتے ہیں وہ اپنا ویرود اشوک گیلوت کے خلاف جتانا چاہتے ہیں وہ سندرہ راجے سندیا اور ان کی سارڈگارڈ کے آروب بھی لگاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے شیش نتیت کو کوئی غلط سندیش بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہیں کانگریس کی کیندری سمیتی اب کیا فیصلہ لے گی یہ بڑا سوال ہے منع کرنے کے باوجود پائلٹ رکے نہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کوئی بولے گا پارٹی کے خلاف جائے گا آپ سے لڑائی کرے گا تو پھر جو جہاں ہیں وہاں رہے گا نہیں کانگریس پارٹی کے سوتروں کا کہنا ہے کہ سچین پائلٹ نے کھولے آپ کیندری سمیتی اور کانگریس کے راشتری ادھیاکش کھڑ گئے کی اور سے پارٹی کے ویرود کسی بھی پرکار کی ٹپڑی یا شبدوں سے حملہ نہیں کرنے کے نردیشوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس پر کینڈری سمیتی جلد ہی کوئی ایکشن لے سکتی ہے لیکن کینڈری سمیتی نے اشک گہلوت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے یا ان کے سمرتک ودھائقوں پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے جس کے بعد میں پائلٹ کے پاس یہ کہنے کو ہے کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں کی تو میرے خلاف کاریوائی کیسے کر سکتے ہیں دیکھنا ہوگا کینڈری سمیتی اس پر کیا دینا لیتی ہے پائلٹ کے انشن کی گھوشنا سے کانگریس ہائی کمان ایکشن میں ہیں پربھاری سکجندر سنگھ رندہوہ نے پائلٹ کی گھوشنا کو جلدبازی میں لیا گیا فیصلہ بتا دیا ہے سچن پائلٹ کے بغاوتی تیور دیکھتے ہوئے پردیش کانگریس پربھاری سکجندر سنگھ رندہوہ نے ماملے کا حل نکالنے کے لیے ایک دو دن میں جائپور میں رہنے کا من بنایا ہے یا وہ اس کا پریاس کریں گے رندہوہ نے کہا کہ سچن پائلٹ نے ان سے کبھی بھی پچھلی بی جے پی سرکار کے بھشتہ چار گھوٹالوں کی جانچ کے بارے میں بات نہیں کی ان کا اچانک لیا گیا انشن کا فیصلہ جلدبازی ہے حالکہ یہ بات الگ ہے کہ رندہوہ بھی حالی میں پربھاری بنے ہیں اس سے پہلے ماکن تھے ماکن پوری طرح سے پائلٹ کا سمرتن کرتے رہے انہوں نے ناراضگی جاتاتے ہوئے استیفہ دے دیا تھا پھر رندہوہ کو پربھاری بنایا گیا تھا رندہوہ جو ہیں وہ کافی اگر مانا جائے رنڈ نیتی بنانے کے لحاظ سے بہت مہتپون وقتی رہے ہیں اور پنجاب کی سیاست تو ٹھیک ہی ہے راجستان کی سیاست میں بھی وہ اس جھگڑے کو ختم کروا دیں گے جیسی امید کے ساتھ ان کو بھیجا گیا تھا لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ ان سے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی ہے پائلٹ نے کرپشن کے خلاف کہلو سرکار میں بلکل بھی کام نہیں ہونے کی بات کرنا بھی پائلٹ کا غلط رکھ ہے یہ بات اب رندہوہ کہہ رہے ہیں پرباری رندہوہ نے ناراضگی بھی جتائی ہے سچن پائلٹ کو انشن کی گھوشنا اتنی جلدبازی میں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے وہ پارٹی کے سمکش اپنی بات کو رکھتے پھر مکہ منتری اور آلہ کمان کے رییکشن کا اندزار کرتے ایک دن میں ہی سب کچھ کر دینا ٹھیک نہیں ہے جب انہوں نے انشن کی گھوشنا کر دی ہے تو پھر ان سے کیا بات کی جائے اب سچن پائلٹ کی پترکار وارتہ جو ہے وہ بھی بہت مہتوپون ہے انشاسن ہینتہ تو نہیں مانی جائے گی یہ بھی ایک سوال ہے رندہوہ سے بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا میں اس کیس پر پوری سٹڈی کروں گا پھر آگے کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا حالکہ راجنیتی میں ہمیشہ سننے اور باتچیت کی گنجائش ہوتی ہے راجنیتی میں کبھی کوئی ستھائی دشمن یا ستھائی دوست نہیں ہوتا رندہوہ نے گیلوت سے پائلٹ کے لکھے دونوں پتر مانگے بھی ہیں پائلٹ کی اور سے سی ایم گیلوت کو لکھے گئے 28 مارچ 2022 اور 2 نومبر 2022 کے دونوں لیٹر بھی پربھاری سکجندر سنگھ رندہوہ نے مانگے ہیں اور گیلوت سے کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پتر تھے اور یہ بہت مہتوپون قدم ہے دراصل کہیں نہ کہیں یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ رندہوہ کو نہ بتایا گیا وہ بعد میں پربھاری بنے ہیں لیکن پہلے ہی پائلٹ اس بات کی مانگ رکھتے رہے ہیں جیسا پائلٹ کا دعویٰ ہے تو وہ چٹھیاں کیا ہیں گیلوت کے پاس میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں پربھاری رندہوہ نے فون پر میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ پائلٹ نے کبھی بھی ان کے سامنے بھاچپا کے سمیں ہوئے کرپشن کے مددوں کو اٹھایا نہیں یا اس پر کاریوائی کے مددوں کی بات نہیں رکھی تھی پائلٹ نے جو مددے اٹھائے ہیں ان پر مجھ سے کبھی کوئی بات کیوں نہیں کی گئی جبکہ وہ مجھ سے کئی بار ملے ہیں لیکن ہمارے بیچ میں ان یہ باتیں ہی ہوئی ہیں رندہوہ نے اپنے بیان میں آگے کہا میں نے سی ایم اشوک گہلوت سے یہ دونوں پتر دکھانے کے لیے بولا ہے جو سچن پائلٹ نے انہیں بھیجے تھے اور جس کی جانکاری پائلٹ نے میڈیا کے ذریعے دی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور مددے ہیں اس پر بھی ہم سی ایم سے بات کریں گے پائلٹ کے بیرود کے بیچ جہرام رمیش نے سی ایم گہلوت کا ساتھ دیا ہے اور گہلوت کی یوجناوں کے بارے میں انہوں نے تاریب بھی کی ہے راجستان کانگریس میں گرمائی راجنیتی کے بیچ کانگریس مہسچیف جہرام رمیش نے اشوک گہلوت کا سمرتن کیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گہلوت نے مکہ مندری کے روپ میں راجستان میں کئی بڑی یوجناوں کو لاغو کیا ہے کئی ایسی نئی پہل بھی کی جا رہی ہیں جن کا لوگوں کو اچھا فائدہ مل رہا ہے جسے لوگ پرہاویت ہیں انہوں نے کہا کہ راجستان میں بھارت جوڑو یاترہ پارٹی سنگٹھن کے سمرپن اور درد سنکلپ سے سفلتہ سے سمبہ ہوئی تھی سال کے انت میں ہونے والے ویدان سبا چناؤں میں کانگریس ان ایتیہاسک اپلپدیوں اور سنگٹھن کے ساموئی پریاسوں سے لوگوں سے نئے جنادیش کی مانگ کرے گی گیلوت سرکار کے کیبنیٹ منتری کھاچری آواز بھی پائلٹ کے سمرتن میں اتر آئے ہیں گیلوت کے کیبنیٹ منتری پتاب سنگھ کھاچری آواز نے کہا کہ سچن پائلٹ کی بات سننی چاہیے تمام کارکرتہ بھشتا چار کے معاملے کو لے کر سڑکوں پر اتر سکتے ہیں راہول گاندی بھی اڈانی اور مودی کے بیچ سانٹھ گانٹ کی جانچ کرانے کی مانگ کر رہے ہیں پائلٹ نے غلط نہیں کہا ہے لیکن گیلو سرکار میں کیبنیٹ منتری پتاب سنگھ کھاچری آواز کا پائلٹ کے پکش میں بولنا بھی بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے کہ اندر کھانے کھشڑی کیا پک رہی ہے امار اجالہ اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امار اجالہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی اچھٹی کوالٹی میں